عمر ایوب صاحب پلیز میں کے بلکل جلدی سے آج کسی کو ہم نہیں دے رہے تھے لیکن آپ نے بہت شکریہ تینکیو بریمار جناب سپیکر اٹھوار کے راجہ صاحب کا میرے ساتھ ایک حلف تھا آپ نے اس کی پاسداری کی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سپیکر صاحب میں اپنے حلقہ انہیں اٹھارہ کی عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اپنے قائد عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے جو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے عراقین آئے ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ ہم لوگ ایک پروٹسٹ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر ہم سب نے جو حلف اٹھایا ہے اس حلف میں یہ واضح طور پہ ہے کہ ہم لوگ رولز اور قانون کی پاسداری کریں گے اس وقت ہمارے پاس جناب سپیکر یہ ہاؤس نمکمل ہے اور میرے لرنرڈ کالیگ جو کہ ماناز بیرسٹر بھی ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کو الیبریٹ کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ففٹی وان کے تحت میں رولز جو آپ کے سامنے اس آگست ہاؤس کا الحمدلہ یہ چوتھی بار میں ممبر رہا ہوں اور رولز آف بزنس آف پریسیجر الحمدلہ اچھی طرح سمجھتا ہوں پوائنٹ آف آرڈر اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین ممبرز جن میں یہ خاتون آلیا حمدلہ صاحبہ یہ اس وقت جن میں ہے ان کا نام ویمنز ریزرب لسٹ میں ہے اور وہ ابھی تک ہماری بقیہ خواتین بھی اس لسٹ میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا لہٰذا جناب سپیکر میں اپنے لرنڈ کالی کو فلور دیتا ہوں آپ کی توسط سے میں پاکستان کی قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ مینڈٹ دیا جناب سپیکر میں گزارش کروں گا پاکستان کیا پاکستان کوئی دیتا ہوں پاکستان پاکستان کیا قلی بهرہ کرنہوں نے مبعد حواکستان زمین ہمیں روکا گیا ہمارے پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا کنونشن کی اجازت نہیں ریلی کی اجازت نہیں پوسٹر کی اجازت نہیں سٹکر کی اجازت نہیں لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبے کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بے جا یہ امران خان کا ویشن ہے جمہوریت کے لیے اس مجھ کی خودمختاری کے لیے اور اس عیین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی منڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے جب آپ عائین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے اور عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے یا آپ فارم فورٹی سیون پہ نہیں لے کی آ سکتے یہ آپ فارم فورٹی فائیب کے حساب سے ہوتا ہے جن کے پاس فارم فورٹی فائیب کے مطابق منڈیٹ ہے اس لیے وان ایٹی ہماری سٹرنگ ہے وہ ہم دے جکے ہیں الیکشن کمیشن موسیقی